بلاول صاحب نے آج گڑی خدا بخش میں مطرمہ بینظیر بھٹو شہید کی پندرویں برسی کے موقع پر خطاب کیا ہے اور جیالوں کے ساتھ جیالہ بن کے خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے اندر عمران خان صاحب کو اپنی اصلاح کے لیے نہ صرف بہت زیادہ انہوں نے آپشنز دیئے ہیں بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کھول کے بھی سامنے رکھ دیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایک ایسی چنوٹی ایک ایسا چیلنج یا اگر عمران خان صاحب کہیں یا ان کی نظر میں ایک ایسی دھمکی دے دی ہے جو عمران خان صاحب کو اس کو درگزر کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ انہوں نے کہنا کہ ہم نے تو اپنے حصے کا سیاست جو ہے وہ کربلے ہیں اور کربلی ہے ہم نے اپنے حصے کا احتساب کے نام پر انتقام جو ہے وہ سہ بھی لیا ہے بھگت بھی لیا ہے لیکن ابھی تو آپ کے خلاف یعنی عمران خان کے خلاف تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی سے تو آپ کے خلاف کاروائی کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے اور آپ نے پہلے سے ہی رونا شروع کر دیا ہے ابھی تو آپ جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب انہوں نے کہنا ہے کہ مطلب میری نظر میں تو شاید یہ بن جا ہے کہ بہتر انسان بن جا لیکن انہوں نے یہ والے لفظ ایس ایس استعمال نہیں کی بلکہ انہوں نے بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں واپس ہیں جمہوری عمل کا حصہ بنیں اور الیکشن جب آئیں گے تو ہم الیکشن لڑ لیں گے اور جیدہار کا فیصلہ ہم انتخابات میں کر لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اگر اپنی روش پر آپ جاری رہے تو پھر میں بہت ساری چیزوں کو روک نہیں پاؤں گا اب بلاول صاحب نے جب یہ بات کہی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو روک نہیں پاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کسی نہ کسی لیول پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے حاصلی زرداری صاحب کا ہاتھ ہے بلاول صاحب کا ہاتھ ہے کیونکہ اس جملے کے بعد بلاول صاحب نے ایک امپورٹنٹ اشارہ دیا ہے اور وہ اشارہ عمران خان صاحب کے سمجھنے کے لیے بہت ہی کافی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا سابق خاتون اول یعنی بشرا بی بی کے خلاف پرچے کٹیں اور ان کو جیل ہو یہ بات عمران خان صاحب کے لیے ایک تازیانے سے کم نہیں ہے ایک ہنٹر کوڑے سے کم نہیں ہے جو بلاول صاحب نے بہت موقع پر کھینچ کے مارا ہے بلکل نشانے پر مارا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار سے لے کر اب تک ہم نے کرپشن کی جتنی بھی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں ان تمام کی تمام کرپشن کہانیوں میں کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو بشرا بی بی کی انٹری نظر آئے گی اور تو اور کہ آپ کو نہ صرف بشرا بی بی کی انٹری نظر آئے گی بلکہ ان کے صاحب زادوں کی ان کی صاحب زادی کی بھی انٹری نظر آئے گی جن کی اپنے والدہ کے دور خاتون اول کے دوران جن کے اساس سے بڑھ کر سوا دو عرب روپے ہو گئے تو سوا دو عرب روپے کو چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بڑا تیر نشانے پر مارا ہے اور بھی آپ دیکھیں گے کہ اب سے کچھ دیر بعد یقینی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کام شروع جاگا ٹکا 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 ٹا وہ جو ہے نا ان کی کی بڑ واریئرز وہ آ جائیں گے میدان میں اور پھر بلو رانی کے قصے شروع ہو جائیں گے تانے بازی شروع ہو جائے گی اور جملے بازی شروع ہو جائے گی پوائنٹ سکورنگ کی گیم شروع ہو جائے گی لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلاول صاحب نے جس سمت میں اشارہ کیا ہے یقینی طور پر وہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا ویک پوائنٹ ہے ایک ایسی رگ ہے جو اس وقت کی حکومت کے ہاتھ میں آ چکی ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے تانے بانے جا کر بنی گالا میں محترمہ کے ہی پاس جا کے جڑتے ہیں اور خود بہت سارے لیڈرز جو پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں حصہ رہ چکے ہیں وہ اسی بات کا اظہار کرتے تھے رات کو بنی گالا میں خواب آتا تھا اور دن میں عثمان بزدار صاحب کے چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بیگ آ جاتا تھا اور فرہ گوگی وہ بیگ اٹھا کر ملک ریاض کے جہاز میں بیٹھ کر نو دو گیارہ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اس بیگ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بیگ کہاں پر گیا اب چونکہ بہت ساری کہانیاں ہیں ابھی ریسنٹلی ہی یہ چھ ارب روپے کی جولری کا رازفاش ہوا ہے کہ کس طریقے سے چھ ارب روپے کی جولری لی گئی اور اس کو ڈیڑھ کروڑ روپے میں توشہ خانہ میں جمع کرا کے لے لیا گیا کہنے کا مدر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کے اسی ایک ویک پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں چاہے وہ برطانیہ سے نیشنل کرائیم ایجنسی کی طرف سے آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ہوں عبدالکہ وہ جو ہے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین کی فرامی ہو وہاں پر بلڈنگ کی تعمیر ہو وہاں کے اخراجات کی ادائیگی ہو یا بنی گالا کے ارد گرد سینکڑوں اکڑ ارازی ہو یہ تمام کے تمام جو تحائف نظر آنے آتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ مترمہ بشرا بی بی کے پاس جاتے ہیں اب اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوا مجھے تو یہ پتا تھا کہ یہ جو گھڑی میں نے توشہ خانے سے لی تھی یہ پانچ کروڑ روپے کی بکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر کے جو پچیس کروڑ روپے تھے یہ کسی کی جیب میں گئے نا بھئی اگر بھرا گو گی یہاں سے گئی دبائی دبائی میں جا کے گھڑی بیچی جس کا ذکر عمر فاروق ظہور نے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھر والی نے گھر والے کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا اور یہ ہاتھ اب جب سامنے آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی جاہ پناہ نہیں بچ رہی اب اگر ہم اس تقریر کو دیکھیں بلاول صاحب کی تو اس میں نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ اور بھی بہت زیادہ پیلوں کو آہاتہ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو اگر آپ امپارشلی دیکھیں نا بلاول نے کم سنی کے باوجود عمران خان اور اس کا اتنا سالڈ بیانیاں عمران خان نے بہت سالڈ بیانیاں بنائے ہیں لیکن بلاول صاحب کی اس ایک تقریر نے میری نظر میں ان کے بیانیاں کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں فیتی فیتی کر دیا لیروں لیر کر کے رکھ دیا اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں مثال لیتا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کا پہلا بیانیاں گیا تھا کہ جناب غیر ملکی سازش کے ذریعے مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں بھئی تم ہوتے کون ہو تم ہو کیا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہارے خلاف کو سازش کی جائے تم کہتے ہو کہ مجھے فلان نے نکالا مجھے میر جعفروں نے نکالا مجھے میر صادقوں نے نکالا بھئی آپ کو فوج نے نہیں نکالا بلاول نے بڑی کلیٹی سکھا نے کہا جناب آپ کو نہ فوج نے نکالا نہ عدلیہ نے نکالا آپ کو پاکستان کی عوام کی طاقت کے ذریعے پارلیمان میں اکثریتی ووٹ کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا تو شور کس بات کا اس کے اندر کون سا ایسا غیر آئینی یا غیر جمہوری اقدام کیا گیا ہے کہ آپ نے آسمان سر پر اٹھایا وہ نے کہا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر جو یہ نیوٹرلٹی والا معاملہ چل رہا ہے کہ جناب اداروں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب نیوٹرل ہیں ہمارا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں ہے تو بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اداروں نے سیاست سے توبہ کر لی ہے یہ بھی جمہوریت کا انتقام ہے کیونکہ اگر یہ جمہوریت کے ذریعے پارلیمان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو اداروں کو بھی اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ ہم سے کب اور کہاں پر کون کون سی گلتی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تو اگر دیکھا جائے تو سب کوئی جوتے کے نوک پر رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب کے تو کی بورڈ وارئیرز جو ہیں ان سے تو سارے ڈرتے تھے کہ یار اعدے خلاف کو گل گیتی آدھے گھنٹے بعد ٹرینڈ بن جانا ہے یہ تو شکریہ ایلان مسک کا جنہوں نے ٹویٹر کو خریدنے کے بعد یہ جو بوٹس ہیں ان کا ختم کیا تو وہ جو ٹرینڈز لاکھوں پروانے آ جاتے ہیں شما کے اردگرد اور پھر دیکھا کہ عمران خان صاحب کی تقریر چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اوفیشل یوٹیوب چینل کی اوپر چل رہی ہے اٹھتیس سو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل تو وہ ساری کی ساری مقبولیت کا جو ہوا تھی اس گوبارے میں سے وہ نکل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تاک تاک کے نشانے لگانے کی کوشش کی تھی وہ ساری کی ساری غلط ہو گئی ہے اور اس کے مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کا یہ ماننا ہے کہ یہ جمہوریت کی طاقت ہے جس نے اداروں کو یہ انیشیٹیو لینے پر مجبور کیا یا یہ سٹپ لینے پر مجبور کیا کہ وہ سیاست کے میدان کو سیاست دانوں کے لیے خالی چھوڑ دیں اور اقتدار کی اس رسہ کشی میں کسی بھی جماعت کے فریق نہ بنیں اب ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب پاکستان کو سیاسی عدم استحقام کا شکار کرنے کے لیے وہ کون سا گر ہے وہ کون سا طریقہ ہے جو وہ استعمال نہیں کرے کبھی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کبھی خبر پختونخواہ کی تحلیل کبھی نیشنل اسمبلی سے استیفے کبھی جلسے کبھی جلوس کبھی لانگ مارچ کبھی جان پر حملے کبھی فلانا کبھی ٹمکانا ہر ایک تیر انہوں نے چلا کے دیکھ لیا لیکن وہ اس حکومت کو ابھی تک گرا نہیں سکے کیونکہ اگر اس حکومت کو گرانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں وہی طریقہ جو عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو واپس جانا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جا کر انہیں حکومت کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ شباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بیس سکتے ہیں اس کے بعد خود وزیراعظم بن سکتے ہیں یا اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں یہ ان کے پاس ایک راستہ ہے دوسرا راستہ ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے جو ابھی پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد الیکشن ہو اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ جائیں لیکن یہ نہیں ہو پائے گا یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو پائے گا کہ صرف جلسے جلوسوں اور لانگ مارچوں کے ذریعے حکومت کا خاتمہ ہو عمران خان صاحب نے بھرپور کوشش کر لی نا کہ پنجاب اسمبلی اور کیپی اسمبلی ٹوٹے ٹوٹی نہیں ٹوٹی اعتماد کا ووٹ ابھی تک چودی پرویز علیہ صاحب لے سکے نہیں لے سکے مستقبل میں لے پائیں گے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوئیسٹین مارک ہے کیونکہ اس کے لیے ایک سو چھاسی عرقین انہوں نے اپنے لیے شو کرنے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور آج بھی جو زمان پارک میں اجلاس ہوا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو لیگل پوزیشن بتائی گئی ہے کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس کو تو ابھی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جناب ابھی تو ہائی کورٹ نے کائی نہیں کہا آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے ہائی کورٹ نے تو وہ جو گورنر صاحب ہیں ان کا آرڈر ہی سسپنڈ کر دیا ہے اس آرڈر کو سسپنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایڈوائس دی تھی چیف منسٹر کو کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ ایڈوائس بھی اٹومیٹکلی سسپنڈ ہو گئی ہے لہٰذا کون سا اعتماد کا ووٹ کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں جب عدالت کہے گی عدالت اس حکم نامے کو بحال کرے گی یا اس حکم نامے کو کینسل کرے گی تب دیکھیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ان کو یا یہ جو ایڈوائس مل رہی ہے لیگل اپینین مل رہی ہے عمران خان صاحب کو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے مل رہی ہے کہ گراؤنڈ پہ ایک سو ستاسی پورے نہیں ہیں یا ایک سو نوے پورے نہیں ہیں ان میں سے سات تو نکل گئے ہیں فون بند کر کے نہیں ہو پائے گا تو پھر کیا ہوگا راستہ کیا بچتا ہے راستہ تو یہ بچتا ہے نا کہ جناب کوئی نہ کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے جہاں پر ایک ڈائلاغ ہو اور اس ڈائلاغ کے نتیجے میں عمران خان صاحب یا تو واپس آ جائیں یا اس ڈائلاغ کے منطقی انجام کے نتیجے میں اسمبلین ڈیزول ہو جائیں نئے الیکشنز کال کر لیے جائیں اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا نہیں ہٹنا پڑیا نہیں پیچھے ہٹے تو پھر ان کے خلاف بھی مقدمات تیار ہیں جس کا اشارہ دیا ہے بلاول صاحب نے اور ان کی اہلیہ مترمہ کے حوالے سے بھی کاروائی تیار ہے دوسرا ایمپورٹنٹ پیلو ہے اس وقت دہشتگردی کا یہ وہی نکتہ ہے جو آج کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ سامنے آیا ہے اس پر بیس ہوئی ہے اس پر کچھ فیسٹے بھی لیے گئے ہیں اور فاجہ پاکستان جیکینی طور پر اپنے ان فیسٹوں کا اظہار کریں گے دوسرا بلاول صاحب نے بھی آج اپنے اس خطاب کے اندر دہشتگردی کے اس واقعے کا یہ جو بھی نہیں لہرائی ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کیونکہ خود وہ بھی اسی کاروائی کا ایک وقتم ہے ان کی والدہ کو شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کس چیز کا نشانہ بنی تھی اسی دہشتگردی کا نشانہ بنی تھی لہٰذا ان سے زیادہ اس دہشتگردی کے غم کو یا اس دہشتگردی کے بارے میں جو ردعمل ہونا چاہیے ان سے زیادہ کوئی کیونکہ ریال وقتم ہے ان سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اسی لیے انہوں نے آج کے جلسے میں یہ سوال بھی پوچھا کہ جناب پہلے تو یہ بتائیں اس وقت ہر بندہ یہ شہید مجھا رہا ہے کہ دہشتگردی دہشتگردی اس جن کو بوتل سے نکالا کس نے تھا کون گیا تھا جا کے مذاکرات کر کے لیا تھا کس نے دہشتگردوں کو رہا کرنے کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا کس نے رہا کرائے تھے کس نے ان کو ہتھیاروں سمیت پاکستان واپسی آنے کی اجازت دی تھی کس نے ان کو پہاڑوں کے اوپر جا کر بیٹھنے کا موقع افرام کیا تھا وہ کون تھا آج سوال یہ بھی بند رہا ہے کہ وہ کون تھا تو اس میں حکومت کس کی تھی حکومت تو انہی کی تھی انہی کے دور میں مذاکرات ہو رہے تھے انہی کو طالبان کا عشق چڑھا ہوا تھا انہی کو بھوت سوار تھا کہ نہیں جنام یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ یہ مران خان صاحب کا افغانستان میں بھی آ گیا یہاں پر بھی ہیں تو چلو رہل مل کے کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال دیتے ہیں یہ نگل نگل جائیں گے اور اگر یہ تائب ہو جائیں گے تو میں کہوں گا دیکھیں میں نے ملک اندر امن قائم کر دیا لو گٹے پہ گیا الٹا الٹی مسئیبت گلے میں پڑ گئی ہے کہ جن کو پکڑا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا جو چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے ان کو واپس بھی لے آئے نقصان ہماری ہونا ہے انہیں تو بلٹ پروف گاڑیوں میں بم پروف گاڑیوں میں گھومنا ہے ان کے آگے پیچھے جیمر لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لمبے لمبے کون بھائے ہیں ان کو کس نے چھیڑنا ہے جو نشانہ بننا ہے وہ عام آدمی نے بننا ہے اور یہی بات انہیں نے پوچھی کہ جناب اس جن کو آپ نکال کے گئے تھے ہمارے لیے پرابلم کریئیٹ کرنے کے لیے کہ جناب میں تو جا رہا ہوں پہلے آئے تھے جن بوتلوں کر دو کچھ دیکھی جائے گی کیونکہ خود وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پچھلے سال اپریل سے پتا تھا کہ میرے خلاف یہ کاروائی شروع ہو رہی ہے تو اسی ٹائم یہ وہی ٹائم تھا جب وہاں پر نیگوسیشنل پروسس کا آغاز کیا گیا تھا عمل ولی خان بچارہ پیٹ اٹھا کہ جناب یہ بن گئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ جن کو بوتل سے نہ نکالو یہ ہماری جان کو عذاب میں ڈال دے گا اس وقت سارے پی ٹائی والے اس کے گلے کو پڑتے تھے لیکن اب جب چیزیں سامنے آگئی ہیں تو مراد سعید صاحب وکٹم بن کے پھر رہے ہیں کہ نہیں 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 جناب میری جان کو خطرہ ہے میرا نوٹس لیا جائے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے عارف علوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب مراد سعید کی حفاظت کی جائے یہ ایک ایسٹ ہے لیکن ایسٹ آپ کو پتہ یہاں کس کا ہے نہیں تو ریام خان کی کتاب پڑھ لیں اینیویز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے آج چیزوں کو اجاگر کیا ہے اوپن نیکڈلی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے عمران خان کے بیانیے کا جواب اسی ٹیمپرامنٹ کے ذریعے اور اسی سٹائل کے ذریعے دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ون سینہ بلو مون نہیں ہونا چاہیے اس نیریٹیو کو یا اس بیانیے کو جو آج بلاول صاحب نے گڑی خدا بخش میں بنایا ہے اس نیریٹیو کو اب حکومت کا نیریٹیو بننا چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تب ہی آپ عمران خان صاحب کے نیریٹیو کو پیچھے دکیل سکیں گے اگر ون سینہ بلو مون جناب سال با تقریر کرتی اس کا کوئی فائدہ نہیں آئی اس کا دو دن کا اثر ہوگا دو دن اس کے اوپر کیمپین چلے گی اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے سب لوگ ایک دوسرے سے لگ لگ ہو جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے بیانیے کو ایک مربوط شکل میں نہ صرف بنا لیا جائے بلکہ اس کو آگے بڑھا جائے ادروائز یہ ایک ببل ہے اور اس کے بعد یہ ببل پھڑ جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا الوطہ آج کا دن آج کا دن جو ہے وہ بلاول صاحب کے نام ہے اور بلاول صاحب نے جو بشرا بی بی کے حوالے سے جو تینلی لگائی ہے وہ بھی کمال ہے اپنی راگہ ضرور ازار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ